یا لولا انہدان اللہ واشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما باب فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن کل محدثت بدعا وکل بدعات ضلالة وکل ضلالت فی النار تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لئے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ پر اور آپ کے اہل و صحاب پر اور آپ کے متابعین پر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کیے ہیں ان انعامات میں سے ایک بہت اہم انعام اس کی طرف سے ہدایت کا ملنا ہے ہدایت جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ حرب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا بنایا اور ان کو جنت میں رکھا پھر جنت سے ان کو دنیا میں بھیجا تو ان سے یہ کہا گیا کہ وہ آپ کو دنیا ہی میں رہنا ہے اور دنیا کی زندگی پوری کر کے پھر واپس آنا ہے دنیا میں کس طرح آپ کو رہنا ہے وہ ہم بتائیں گے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّهُدَىٰ ہماری طرف سے آپ کے پاس ہدایت مہجے گی ہدایت کیا ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے ہدایت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ہدایت صحابہ اکرام کا راستہ ہے یہ ہدایت کی مختصر تفصیل ہے تو آدم علیہ السلام سے کہا گیا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّهُدَىٰ اب ہماری طرف سے آپ کے پاس ہدایت پہنچے گی فَمَنْ تَبْيَا هِدَایَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پس جس نے اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاری اس ہدایت کی اتباہ کی اس ہدایت کی بیرمی کی تو انہیں نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں ان کا شمار ہوگا اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں ان کا شمار ہوگا اور یہی بات اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر بیان کی ہے فَمَنِ اتَّبَا هُدَایَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا اَشْقَا ہماری طرف سے جو ہدایت پہنچے گی اس ہدایت کے مطابق جس نے زندگی گزاری فَمَنِ اتَّبَا هُدَایَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا اَشْقَا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی سخت دل ہوگا اس کے دل میں کسی طرح کی کجی اور ٹیوہا پر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے تمام انبیاء کی طرف اللہ نے ہدایت بھیجی اور تمام انبیاء نے اپنے ماننے والوں کو اس ہدایت کی طرف دعوت دی بلایا ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے ہدایت بھیجی قرآن کریم کی صورت میں احادیث کی صورت میں تو یہ ہدایت ہمارے پاس موجود ہے اس ہدایت کی پیروی کریں گے تو کامیاب ہوں گے اور اس ہدایت سے وہ بردانی کریں گے مو مور لیں گے توجہ نہیں دیں گے تو گمراہی مقدر بن جائے گی آیت میں جو بات کہی گئی ہے فَمَنِ اتَّبَعَ حُدَائَ فَلَا يَدِلُّ وَلَا يَشْقَعَ کہ جس نے اس ہدایت کی پیروی کی جو ہماری طرف سے بھیجی جا رہی ہے وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ ہی کجدل ہوگا نہ ہی سخت دل ہوگا اس کا عکس کیا ہے یعنی جس نے ہدایت کی پیروی نہیں کی جو ہدایت کے خلاف زندگی گزارتا رہا اسے یقیناً گمراہی اپنے شکنجے میں کس لے گی اور وہ گمراہی کے راستے پر ہوگا بھٹکا ہوا ہوگا میرے بھائیو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں آپ قطبہ مسنونہ سنتے ہیں خطبہ مسنونہ میں دو جملے آتے ہیں من یہدی اللہ فلا مضللہ ومن یدلل فلا حادی اللہ ہر جمعہ کو آپ سنتے ہیں خطیب سے اور بہت سے بھائیوں کو یاد بھی ہو گیا ہوگا اس کا بہت سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کو تلاش کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں اور پھر مرتے دم تک اس پر ثابت قدم رہنے کے اللہ سے دعا کرتے رہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے مطالبہ کیا ہے ہمیں ہدایت دی ہے ہمیں تعلیم فرمائی ہے کیا مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس کا حق ہے اور تم دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تم مسلمان ہو اللہ کے فرماوردار ہو ہدایت یافتہ ہو اس حال میں دنیا سے جاؤ تو ہدایت کو تلاش کرنا اور اللہ سے اس کے ساتھ ہدایت مانگنا یہ بہت ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہوگا جو ہدایت پر ہو مکمل ہدایت اللہ نے آپ پر نازل فرمائی اور پوری حیاتِ طیبہ میں آپ نے اس ہدایت پر عمل کیا اللہ تعالی سے سب سے زیادہ گرنی والی شخصیت کوئی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی سب سے زیادہ خشیت سب سے زیادہ تقویہ سب سے زیادہ پرہزگاری لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ثابت ختمی کی دعا کرتے تھے تیرمیزی شریف میں پیتیس سو بائیس نمبر پر حدیث ہے اور صحیح روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری اپنی زوجات کے گھروں میں قیام فرماتے تھے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ امہ جان آپ کے گھر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے ہیں تو کسرت کے ساتھ کیا دعا کرتے ہیں اللہ اکبر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے گھر میں جب قیام ہوتا ہے تو میں نے دیکھا بڑی کسرت کے ساتھ آپ یہ دعا کرتے ہیں اللہ امم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں کے پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدم فرما دے اللہ اکبر یہ کون دعا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کے ذریعے ساری امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ امت کے افراد اللہ کی جناب میں یہ دعا کیا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے دلوں کے پھیرنے والے اپنے دین پر مجھے ثابت قدم فرما رابی حدیث حضرت معاق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس دعا کو سنا تو قرآن مجید کی ایک آیت انہوں نے تلا رکھتی جو آیت دعا کی صورت میں ہے سورہ آل عمران میں ہے ربنا لا تزق قلوبنا بعدئذ حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابِ اے ہمارے رب ہدایت مل جانے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیرہ نہ کرنا اس میں کجی پیدا نہ کرنا ربنا لا تزق قلوبنا بعدئذ حدیتنا ہمیں ہدایت مل جانے کے بعد پھر ہمیں ہدایت سے ادھر ادھر مت کرنا ہمارے دلوں میں کجی اور ٹیرہ پن پیدا مت کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے اپنی رحمت اطا فرما دے اپنا کرم اطا فرما دے ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں لا تزق قلوبنا بعدئذ حدیتنا وحب لنا مل لدن کا رحمہ اور اپنے پاس سے رحمت ہمیں اطا فرما انکا انت الوحاب بلا شباتو بہب دینے والا سب سے زیادہ دینے والا ہے اطا فرمانے والا ہے اس دعا کو بھی یاد کر لیجئے سورہ آل عمران پڑھیں گے تو شروع ہی میں چند آیتوں کے بعد یہ آیت ہے اللہ تعالی سے ہدایت مانتے رہنا چاہیے اور ہدایت کی تلاش رہنی چاہیے ہدایت کہاں ملے گی ایک سوال ہے یہ بھی کہ ہدایت کہاں ملے گی ہم میں سے تو کوئی نبی نہیں ہے پیغمبر نہیں ہے رسول نہیں ہے کہ کوئی چیز ہم پر نازل ہو جائے تو قیامت تک سے صلاح بند ہے کہاں ملے گی تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ہدایت اللہ کی کتاب میں ملے گی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ملے گی ہدایت سبیل المومنین میں ملے گی صحابہ کے راستے میں تو ہم وہاں ہدایت کو تلاش کریں جو دین ہمیں وہاں سے ملے اسے اعتقاداً اور عملاً قبول کریں اور اس کے مطابق زندگی بزاریں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو مجھے بھی